نموشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواغت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 55 اگلے مہینے ہونے والی ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے اب ان کا کوشن یہ ہے کہ کرجہ بہت ہو چکا ہے سر ایک کروڑ روپے کا ہو چکا ہے گھر اور آفیس میں بزنس چل نہیں رہا ہے اور میں اپنے گھر سے دور ہوں تو بتائیں کیا کریں آگے میرا لائف کیسے رہے گی وہ مجھے جاننا ہے اس کی کلیرٹی جیسے آپ ہر ویڈیوز میں دیتے ہو ویسے دے نا وہ تو میرا کام ہے میں دوں گا ہی دوں گا اگر ریکھائیں ہیں اور آپ نے زندگی میں اچھا یا برا دیکھا ہے ٹائم تو میں اس جگہ رکھتا رہوں گا اس جگہ رکھتا رہوں گا کہ آپ کی لائف یہاں یہاں کس کارن سے ڈسٹرب چل رہی تھی اب آپ کا ملانک دو ہے اور کسی وقتی کا ملانک دو ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پلنٹ چندرمہ ہوتا ہے کچھ گن شکر کے بھی پائے جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کون سے بزنس فوڈ پیکجنگ کا میڈیکل کا سندرے کا میڈیا کا کلا کا اس کا کام اور یہی سکسس زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بزنس کریٹیو ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ ٹور ایڈ ٹریول منی ایکسچینج فائننس کا دودھ کا پانی کا شہد کا ان سے بننے والی چیزوں کا فائننس کا یہ کام میں سفلتہ پرابط کرتے ہیں جلدی ہوتے ہیں پرشان جلدی ہو جاتے ہیں کئی بار جد سوار ہو جائے تو وہ چیز نہ ملے تو جد ختم نہیں ہوتی اور ایک تین نو انک شب ہوتی ہیں چار اور اٹھ کے ساتھ بنتی نہیں ہے نشے سے دور رہے کالے کپڑے مت پہنے نی لمحانی دیتا ہے رتن اور اس کے علاوہ لب مریج میں دکت آتی ہے کف نزلہ کی شکیت رہتی ہے اور اس کے علاوہ استما ہونے کی سنبھاونہ رہتی ہے عمر تیس کے بعد جندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں نیم فیم جو ہوتا ہے اس کی طرف آدمی بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور لمبے سمیں تک ٹک کر کام نہیں کر سکتے کیونکہ چندر ایک گتیشل گرہ ہے اور اس کے علاوہ گوسپنگ کر کے بھید نکالنا گصہ یا تو کرتے نہیں آ جائے تو شانت ہوتا نہیں ہے شکشہ میں اچھے نمبر لانے کی باوجود بھی پڑھائی میں بور ہو جاتے بڑھائی چھٹ جائے تو بہت دکت آتی ہے خود کا بزنس اکیلے دم پر تمہارا سن لیجئے خود کا بزنس اکیلے دم پر نہیں کرنا چاہیے زیادہ پیسہ لگا کے کنٹرولنگ پاور اپنے سے اوپر کی ایج کے وقتی کے ساتھ کرو گے تب ہی ٹھیک رہتا ہے کرشی میڈیسن ترل پتارت اور کلا سنگیت لیکھا کیمسٹ اچھے بنتے ہیں کھرچے بھی ہوتے ہیں سیونگ بھی کرتے ہیں آت مشواس کی کمی ہوتی ہے موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے لیڈر اچھے بن سکتے ہیں گروہ پروت اگر سٹرونگ ہو تو اب یہ کیا ہے ہاتھ ہم کیا بہت سارے بہت سارے پام ریڈر ہیں وہ کائٹیریا بڑا بڑیا نکالا ہے ان لوگوں نے یہ ایک اچھا سپیس ہے تو وقتی کے پاس کروڑوں روپیہ ہوگا ٹھیک ہے ماؤنٹ کو اچھا سپیس ملا ہوا ہے اب یہ لائن پتہ ہے کیا ہے یہ کیا سائن بنائے یہ کیا ہے یہاں پر یہ انویسمنٹس دکھ رہی ہیں یہ کیا ہے یہ فارمیشن کہتی کیا ہیں کیا پتہ کر سکتا ہے کوئی کوئی بھی پتہ کر سکتا ہے یہ کیا بنا ہوا ہے سر کچھ نہیں ہے ہردے ریکھا سے سمبندی چیزیں چلیں گی ان کی کیا ہردے ریکھا سے سمبندی کیا جھرے ایکسپلین کرو نا آپ نے سیکھا کیا پامیسٹری میں ابھی تک سیکھا کیا سر یہ ہی سیکھا ہے ہم نے کی ہردے ریکھا ہوتی ہے اگر یہ ہوتی ہے یہ سپیس کم ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو نہ ہردے سمبندی چیزوں میں نہ اسے پتہ نہیں لگتا ہے ارے بچے والی بچوں والی پامیسٹری میں نے کبھی آپ جتنے بھی انیلیسز ہو رہے ہیں میں ہردے ریکھا مائنڈ لائن اس کے بارے میں بتاتا ہوں ارے یہ تو پردھان ریکھائیں ہیں ان کے بارے میں کیا بتانا گتی ودیاں بتاؤ زندگی میں کیا جھیل رہے ہیں آگے بزنس چلے گا نہیں چلے گا کرجہ اترے گا نہیں اترے گا یہ زندگی ہے یا وہ رٹی رٹائی باتیں اور وہ یہاں میچ ہی نہیں کرے گی کیوں کیونکہ یہاں کی فارمیشن ہی الگ ہے سب بتاؤں گا یہ دیکھو یہ سائن یہاں پر ایک سائن بنا ہوا ہے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو یہ یہ سائن یہ سائن کیا ہے دیکھ رہے ہو یہ سائن دیکھ رہے ہو کیا ہے سر یہ ایک ہے کہ ہردے ریکھا ہردے ریکھا کا ایک ٹکڑا یہاں آیا ہوئے یہ انویسمنٹ کروا رہا ہے اور یہ بھی انویسمنٹ کرا رہا ہے یہ ان کے بزنس ہوں گے اس طریقے سے چل رہے ہیں یہ تو کچھ ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے ہمیں تو ہم تو یہاں پر بھی کہتے ہیں اس طریقے کے اب پتہ نہیں کیسی یہ بھگوان نے فارمیشن دے دی ہے نا 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 آپ نے آپ کو پھر اس ریکھا کا اس والے کا پتہ ہی نہیں کی یہ یہ پتہ لگ گیا انیلیسس ہو گیا ختم 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 انیلیسس اب سمندر شاصر میں کیا چیز لکھی ہے یہاں پر انہوں نے اس جگہ بنا دیا بھائی یہاں بنانا تو یہیں بنے گا کیا یہ یہیں بنے گا کیا ان کی زندگی میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں وہ کہاں کہاں سے ٹچ ہو کی ہردے ریکھا سے ہردے ریکھا کیا ہے پریوار 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 سے یہ والی چیز یہاں پر لیا ہو یہاں لیا ہو نکال کر اور اس کے ساتھ بزنس لائن سے ساتھ جوڑ دو بزنس کبھی سفل ہی نہیں ہوگا کیا مات کر رہے بس یہ جہاں آ جائے گا یہ کرے گا ہی یہ کام اس کا کام ہی یہی ہے یہ دیکھو یہ یہ نمبر دس کٹھار ریکھا اس ریکھا سے منشع اتینت دکھی ہوتا ہے اب یہ ورڈ ہے اس کا تو اب یہ ہردے ریکھا کے نیچے کہاں بنا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یہ دیکھو نا آپ یہاں پر ہم گئے یہ نمبر اور یہاں پر یہ فارمیشن بنی ہوئی ہے اس سے آدمی اتینت دکھی ہوتا ہے ہم نے یہاں پر بنا دیا بھگوان نے یہاں بنا دیا اور یہاں سے کیا کرا یہ ریکھا یہاں نکالی ہیں اور ان ریکھاؤں سے یہ اس بدھ کی ریکھا سے ٹچ ہوتی رہے اب کیا ہوگا اتنت دکھی ہوں میں میری لائف میں ہردے سے سمبندت چیزوں پر مجھے کبھی سکھ نہیں ملا ہردے کیا کہلاتا ہے ہردے کہلاتا ہے باپ ماں بھائی بی بی یہ یہ ہے نا ہردے سے سمبندت اب یہاں دیکھتے ہیں کیا چکر چل رہا ہے آئیے دیکھیں اب دیکھو یہ یہاں پر سمجھ آ گئی ہے آپ کو یہ بنا ہوا ہے ارے سر یہ تو ہوئی سیم چیز بنی ہے اب کلکولیشن اب دیکھو کس کس کروٹ پہ یہ انیلیسز بیٹھتا ہے ایک ایک سال ایک ایک سال اور یہ یس کرتے ہوئے ملیں گے یس میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا جس طریقے کی یہ فارمیشن بنی ہے نا کی بھائی میں نے کہا کہ یہ تو سمجھ گیا چکر کیا چل رہا ہے ان کی لائف میں ہر ایک چیز سمجھ آ رہی تھی میں نے کہا یہاں پر ٹیسٹ کرو کیونکہ یہ ہاتھ جب زیادہ دیکھتے ہو نا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں کی کیا چل رہی ہیں دیکھاتا ہوں دیکھو آپ کے بعد تو شاید نا آپ لوگ بھی پام ریڈر بن جاؤ گے کیوں کیوں کی اب میں بار بار کہتا ہوں چیزوں کو تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہوگا اب دیکھو یہ ایک ریکھا نہیں اس والی ریکھا کے نیچے پاپا کے کام کریں گے پاپا کے ساتھ یہ پاپا کے ساتھ کام کریں گے اپنے پتا جی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملیں گے اچھا اچھا یہ یہاں پر ڈارک ریکھا یہاں اب یہ ریکھا کے ساتھ اس کا کنیکشن جوڑ دو یہ اور یہ نکالو تو آپ نے کیا نکالا کی سر سولہ سے لے کر اٹھارہ سال تک آپ پاپا کے ساتھ کام کر رہا تھا اچھا اچھا یہ دیکھو ٹھیک ہے میں تو کچھ نہیں کہہ رہا بھائی میں تو کچھ نہیں کہہ رہا میں تو کیلکولیشن ساری نکال کے دکھا رہا ہوں کی یہ کیا چل رہی ہے اچھا اچھا انیس میں کیا ہوا بتا سر آپ کی لائف میں یہاں پر کوئی اور کام آپ نے کیا تھا ہاں ہاں میں نے ایجنسی کا کام کیا تھا نا اپنا پاپا کے کام کے ساتھ جو ہے ایجنسی کا اچھا اچھا بیس میں آپ کے گھر میں کیا پرابلم آگئی تھی کیا ایسا ہو گیا تھا ٹونٹی میں کیا ہو گیا تھا سر یہ کہاں سے پکڑا آپ نے بیس میں کچھ ہو گیا تھا یہاں تو ہمیں ایک گھومتی ہوئی ریکہ دکھ رہی ہے ایک یہ ریکہ ایسے اور ایسے دکھ رہی ہے تو یہ کیا ہے ارے بھائی یہ یہ دیکھ لیا یہاں کروس دیکھ لیا بس سمجھ گیا میں تو میں نے کہا یہاں کچھ نہ کچھ ان کی لائف میں پاپا کو ہارٹ اٹیک کہایا تھا بیس سال میں اچھا 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 اور اکیس میں تو آپ کا سٹرگل کا ٹائم ہوگا بہت جبردست سٹرگل کری ہوگی آپ نے سب کچھ ہاں اکیس تو میرا بہت ہی گلت گیا کیونکہ پاپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا میرے بھائی جو تھے نا وہ گلے میں سے پیسے نکالنا یہ کرنا وہ کرنا یہ دیکھو جہاں جہاں یہ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا بھائی میں تو بس مجھے تو پتہ ہے کون سا نشان کیا کرے گا سٹرگل لکھو سٹرگل لکھو سٹرگل لکھو کھاں کھٹاس لکھ نہیں ہے کھٹاس ابھی ورڈ کھٹاس بھی دوں گا میں کھٹاس آگئی تھی وہ بھی بتاؤں گا تو یہ کیا ہے یہ دکت ہے ایک کس میں اچھا تئیس میں سر آپ نے نا کوئی کام سٹارٹ کر رہا تھا یاد کر کے بتاؤ تئیس میں آپ نے کوئی کام سٹارٹ کرا تھا جس کا لنک جو تھا نا وہ آپ کا بیس کے ساتھ تھا یہ یہاں کے رک رہے ہیں نا اس کے ساتھ تھا وہی والے بزنس سے ریلیٹڈ ہاں سر اسی پاپا والا جو بزنس جو تھا نا اسی سے ریلیٹڈ ایک بزنس تھا وہ میں نے سٹارٹ کرا تھا اچھا سر اس میں تو پھر آپ کو نقصان ہوا ہوگا بہت بہت زیادہ نقصان ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا کیوں کیونکہ اب میں نے یہاں سے ریکھا ریکھا نکلی یہ نکلی اور یہ ریکھلی یہاں پر یہ والے ٹرینگل بنے بنے ہوئے تو میں نے کہا کی سر یہ تو گڑھ بڑھ والا حساب چل رہا ہے آپ کو وہاں پر نقصان ہوا ہوگا کہ 23 میں 23 میں آپ نے کام شروع کرا اچھا پچیس میں جو تھا آپ کے پاس ایک سنکٹ آیا تھا وہ سنکٹ بھائیوں کے ساتھ تھا آپ کا بھائیوں کے ساتھ تھا ٹھیک ہے تو یہ کیسے پتا لگا مجھے دیکھو یہ ریکھا نیچے آئی ہے اس اس ریکھا نے یہاں پر گئی اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ گئی ٹھیک ہے اس ریکھا سے اس ریکھا کے ساتھ گئی ارے یار یہ چکر چل رہا ہے ان کی لائف میں یہ پتا جی ہے نا پتا جی ہے پتا بڑا بھائی میں نے کہا یا پاپا پاپا آپ کے ساتھ تھے کہہ رہاں پاپا میرے ساتھ تھے بھائی مجھے تنگ کر رہے تھے دیکھ رہے ہو بھائی میں نے کہا پتا یا بھائی کہہ رہے بھائی آگئی سمجھ یہ دیکھو کہاں انگلی پر ختم ہو رہی ہے یہ پچیس پہ میں نے یہاں پر بولو سنکٹ بھائی یا پتا سے سر نہیں پتا نہیں تھے بھائی تھا بھائی تھا ٹھیک ہے ہیچے سمجھ آئی آگئی سر اب چلتے ہیں ہم اگلیہ سال جہاں نقصان ہونا ہے چھوٹا سا ٹرینگل اس رکھا نے اس کے ساتھ گڑ بڑ سر وہ نقصان ہو گیا تھا پیسو کا ہاں ہاں وہاں مجھے نقصان ہو گیا تھا ستائیس میں آپ نے کوئی نیا کام شروع کرا ہے یہ دیکھو یہاں یہ جب تک یہ چل رہا ہے نا اور یہاں پہ گتی ودیاں یہاں سے اس پہ چل رہی ہیں تو آپ بولتے رہو نقصان اگر یہ ہو گیا تو نقصان اور دوسرا اگر چلا ہاں ستائیس میں آپ نے کام شروع کر رہا ہے سر ہاں میں نے ستائیس میں کام شروع کر رہا تھا اچھا اچھا اب میں یہاں پر پاوس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ کام بند ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اکتیس سال میں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہی کام مجھے اکتیس میں بند ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لنک نکالا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہے پتلا سا لنک نکال کے یہاں آکر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب بتاؤں گا اب اب میں نے دیکھنا ہے ستائیس اٹھائیس اور انتیس میں پرشانیاں آ گئی تھی آپ کی ہیلتھ کے وائز ہیلتھ وائز پرشانیاں شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے یعنی اٹھائیس انتیس میں کچھ پرشانیاں جو تھی نا وہ آنی شروع ہو گئی تھی اب بھئی یہ کیسے ہم ساری چیزیں دیکھیں کہ اٹھائیس انتیس میں پرشانیاں تھی آفشوٹ خراب ہو رہا تھا دیکھیں اور مائنڈ پر کچھ فارمیشنز بنی ہوئی تھی تو یہاں پر یہ ایک ریکھا ایسے جا رہی ہے ایسے ایسے جا رہی ہے ہاں تو یہاں پرشانیاں آ گئی اور یہاں پر یہ آفشوٹ ختم ہو گیا تو یہ پرشانیاں آپ ہیلتھ کہلو یا آپ اپنی لائف میں پرشانیاں جو پیچھے سے آتی ہوئی ان ریکھاؤں سے یہ ہلکی 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 چل رہی ہے نا تو یہ بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ تو بہت ریکھیں کہ پرشانیاں یہاں پر چل رہی تھی اب انہوں نے یہاں پر سم لاؤسس جو ہیں میں آگے جا کر دیکھ رہا ہوں وہ تھا اکتیسوں سال دیکھو اب کیا تھا کہ انتیس یہ ہے تیس میں کچھ شروع کرا ٹھیک ہے تیس میں کچھ شروع کرا اب دیکھو یہاں آ جا کر یہ والی چیز ہیلتھ ایشوز یہ ہے مین ہیلتھ ایشو یہ یہ دیکھو بلکل یہ یہ ہلکی ہو گئی یہاں پر ہاں یہاں ان کی لائف میں میجر آئے گی بیماری ٹھیک اب کیا ہوا کہ یہ تیس ہے یہ اکتیس ہے یہ اکتیس یہ اکتیس یہ اکتیس اب اس ریکھا کو کا کنیکشن جو تھا وہ ان ریکھا کے ساتھ تھا یہاں ملی ہوئی ان ریکھا کے ساتھ تھا تو میں نے کہہ دیا یہ والا بزنس جو ہے یہ تو آپ کا بند ہو جائے گا جو ستائیس میں شروع کرا تھا ہاں سر وہ ستائیس والا اکتیس میں آ کر بند ہو گیا تھا ٹھیک ہے اچھا بتیس اور تیتیس میں بھائیوں کے ساتھ کھٹاس ہو گئی تھی ہاں سر بہت زیادہ کھٹاس ہو گئی تھی یہ دیکھو اب اس ریکھا نے اس ریکھا نے یہاں آ کر اس ریکھا کے ساتھ یہ کیا کرتی ہے ایکسپینڈیچر ساری چیزیں کر رہی ہیں اس ریکھا کے ساتھ چل رہی ہیں یہ والی پرابلمز چل رہی ہیں جی چل رہی ہیں تو آپ بول دو یہاں پرشانیاں ہو گئی تھی ہو گئی تھی سر یہاں پر بتیس اور تیتیس میں وہ بھائی جو تھے نا وہ پیسہ نکالے جا رہے تھے نکالے جا رہے تھے بہت زیادہ پرشانیاں ہو گئی تھی اچھ اب پیتیس پر آپ کا دماغ بلکل خراب ہو گیا اب کیا کرے سمجھ رہے کیونکہ یہ تو ہیلت ایشوز آ گئے نا یہاں پر یہاں پر تو ہیلت ایشوز آ گئے آپ کے تو اب یہ ہیلت ایشوز کیا کر رہے ہیں یہ بھی پرشانیاں لائیں گے بھئی یہ بھی تو پرشانیاں لارہے ہیں تو ان کو کیا ہوا تھوڑا سا پیرلیسس کا چیزیں آ گئی ان کی لائف میں اچھا اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں دیکھو یہ پھر دیکھنا سمجھنا میں اس ریکھا کے سامنے آیا ٹھیک ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سر ایک بات بتاؤ کہ جو گھر کی جو پرابلم چل رہی تھی فیملی کی اب آپ نے کچھ ڈیسیزن لینے والے تھے ٹھیک ہے ڈیسیزن آپ کچھ نہ کچھ لینے والے تھے کہ بھئی آپ تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پرابلم زیادہ آ رہی ہے تب آپ نے چھتیس میں کوئی کام شروع کرا ہاں سر میں نے چھتیس میں کام کرا سیتیس میں پھر پرشانی آ گئی سیتیس میں پھر پرشانی آ گئی کیا ہوتا ہے جب یہ ریکھائیں اس ریکھا نے اس ریکھا کو کاٹ دیا اس ریکھا نے اس ریکھا کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہیں تو یہ سب کی سب انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ایک لنک دوسرے لنک کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں ان چیزوں کو سمجھ جاتا ہوں تو میں نے کہا کہ پیتیس میں پرابلم گھر سے ریلیٹڈ چھتیس میں کوئی کام شروع کرا سیتیس تک وہ پرشانی اس کام میں آ گئی اور اڑتیس سے انتالیس میں نقصان 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 کیونکہ اب یہ ریکھا نقصان پہچائے گی اب جتنا مرضی کام کھول لو اس ریکھا نے نقصان پہچانا ہی پہچانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک نقصان کی ریکھا بن گئی انتالیس ٹھیک ہے اب کیا کرا یہ یہاں پر لاسٹ آ گیا نا ٹھیک ہے اب یہ ریکھا تنگ کر رہی ہے ہاں ابھی تھوڑی سی تنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کرا یہاں سے اپنا پرستان کر لیا یہاں سے پرستان کر لیا اب پھر گڑ بڑ ہو جائے گی ابھی تو پھر گڑ بڑے ہوں گی اب کیا ہوگا ان کی لائف میں وہ بھی سمجھ لو اب چالیس اور اکتالیس میں کوئی کام شروع کر آ وہ بھی دھیرے دھیرے تھپ ہو گیا یہ پرابلم جب تک یہاں پر یہ ٹچ ہے اس نے ایک پرابلم تو دے ہی دینی ہے ترتالیس تک سرہاں ترتالیس تک بہت زیادہ پرابلم آ گئی تھی اچھا تو اب اور بھی چیزے کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی بھاگ کے ریکھا بیالس پہ کیا کہہ رہی ہے یہ ایک نیچے کی طرف چل رہی ہے یہ تو گلت ہے سر بہت گلت ہے گرتی ہوئی ریکھا ہے یہ تو یہ گرتی ہوئی ریکھا اس نے تو بہت نقصان پہچانا ہے آپ کی لائف میں بہت جیدہ نقصان آپ سمجھ رہے ہیں اب اس نے کیا کہہ دیا اس نے کہہ دیا کہ دیکھو جو نقصان آپ نے جھیلنے ہیں وہ آپ جھیل لو جھیلنے ہیں جھیل لو میں یہاں تک جھلوا دوں گی آپ کو 38 49 40 یہاں تک تو میں نے جھلوانا ہی جھلوانا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے بعد کیونکہ گرتی ہوئی ریکھا ہے نا یہ دیکھو اس سے گرتی ہوئی ریکھا ہے اس نے تو نقصان پہچانا ہی پہچانا ہے اس کا تو کوئی روک نہیں سکتا سر بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا ٹھیک ہے اتنا نقصان کی میرے پاس چمچ کے پیسے نہیں ان کا کہنا یہ تھا کیونکہ میں نے جب یہ کٹھار دیکھ لیا تب ہی میں سمجھ گیا تھا کہ بھائی پوری زندگی نکل جائے گی پوری زندگی پوری زندگی انویسمنٹس پہ انویسمنٹس ہو رہی ہیں یہ دیکھ رہو کہاں سے انویسمنٹس ہو رہی ہیں کٹھار سے انویسمنٹ کروا رہے ہیں مصیبت سے ہی اگر چیزیں نکلتی ہوئی آئیں گی تو اس ریکہ سے جو ریکہ نے ٹچ کر دیا جب جب ٹچ کر دوگے تب تک جتنا مرجی آپ کر لو نہیں اُبھر سکتے نہیں اُبھر سکتے ٹھیک ترتالیس تک ایکسٹینڈ ہو گیا اب میں وہاں پر رکھا ترتالیس کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فورٹی تھری کے بعد آپ کا فورٹی فور اور فورٹی فائف میں آپ نے کوئی کام شروع کرا دیکھو نا یہ یہاں سے یہ ایک ریکہ تھی تو اب یہاں سے کیا شروع ہو رہا یہ ہاں میں نے کام شروع کرا سر فورٹی فور سے فورٹی فائف میں اچھا 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 تو یہ دکت کیا آگئی تھی فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ میں ہاں سر وہ دکت یہ آگئی تھی کہ یہ ریکھا یہاں آکر بند ہو گئی یہاں کے بند ہو گئی ٹھیک ہے سر وہ بہت زیادہ سر پچاس میں آپ کی لائف میں پہلے تو آپ مجھے بتاؤ کیا غلط ہوا تھا پچاس میں آپ کی لائف میں کیا غلط ہوا تھا وہ سمجھا دو پتلی سی ریکھا پتلی سی ریکھائیں یہاں ایک اس ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کا کنیکشن میں نے کہ یہاں کیا ہوا تھا یہاں پر گھر پہ کچھ ہوا تھا کچھ ہوئی تھی چیچ اچھا اکیابن میں یہاں دیکھو یہ اس سائٹ دیکھو اب یہاں پر میں کلکولیشن دیکھ رہا ہوں اکیابن کی میں نے کہ اکیابن میں آپ دیکھو ایک اکیابن ہے یہ رہ اور ایک یہ رہ پچ پن ایک ہے یہ چوون ایک ہے یہ اکیابن تو میں نے کہ اکیابن میں کچھ نہ کچھ ان کی ہردے ریکھا سے چیزیں نکلیں ہیں اکیابن سال میں کوئی انویسمنٹ کسی بچے پر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے دیکھیں چوون اور پچ پن کے بیچ میں انویسمنٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے یعنی وہاں بچے سے چیزیں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے شادی کرانی ہو یا کوئی اور چیزیں ہو کیونکہ یہاں تو جب بھی یہ ریکھا نکلیں گی رکھیں گی تو وہ تو کریں گی یہ ریکھا نے اس پر ٹچ ہوتی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہو کرچہ کرتے ہو لیکن ہو سکتا ہے کوئی کرجہ بھی لیا ہو ٹھیک یہ چیز سمجھ گئی تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ ریکھا نیچے کی طرف کی جھکی اوپر کھڑی ہوتی کر دیتے نا یہاں سے رکھی سر کرجہ وہ ہے بہت ہو چکا ایک کروڑ سے اوپر ہو چکا ہے نپٹا پاؤں گا نا 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 کیسے سر کیسے نپٹے گا میں بتا رہا میں بتاتا ہوں کیسے نپٹے گا سب نپٹ جائے گا اب ان کو پکڑ لو سر یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز ارے بھائی یہ دیکھو کس پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آگے جا کر کس پر بیٹھیں گے یہ کیا مطلب ہوا بھائی یہ سائن ہی ہے اس ہاتھ کے یہ سائن دکھا رہے ہیں کہ آگے جا کر بچوں کے ساتھ ہیلپ کریں گے ہیں یہ پتلی سی ریکھا دیکھو یہ ریکھا جب بھی پتلی سی ریکھا ایسے جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ستھائی یہ ستھائی ہو گئی یعنی سٹلمنٹ ہو گئی سٹلمنٹ کا کہاں سٹلمنٹ ہو گئی یہ ورڈ سٹلمنٹ کا کہاں پر رکھوں یہ یہ یہاں پر یہاں پر کیا ہے یہاں پر کیا یہاں پر کیا چیز ہوئی پچاس میں پھر اس کا مطلب کچھ نہ کچھ آپ کے بعد پلس بھی ہوا ہوگا ہاں پچاس میں کچھ میں پرپٹی بھی پرچیس کری تھی اچھا اچھا اب چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھو اس ہاتھ میں یہاں سے ایک ریکھا اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریکھا یہاں آتی ہے تو جیون ختم کیسے جیون ختم یہ کہاں پہنچ چکے ہیں یہ 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 پہنچ ہوں اسی وقت یہ 53 سال ہے 53 سال کی ریکھا ہے 53 پر کوئی کام شروع کرا تھا یہ اس کی ریکھا ہے یہ 55 پر آ کر اب رکھ چکے ہیں اب یہ کوئی نیا کام چھپن والا کام 58 سال تک چلے گا اچھا 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 تک چلے گا پھر کیا کروں گا میں نے کہا ہمت ہار دو گے کچھ نہیں ہوتا اب یہ پہلے آپ کی کلکولیشن بتاتا ہوں پھر آپ کو بوسٹ کر دوں گا اب یہ 58 یہ 60 سال ٹھیک 60 سال کے اس سال چلے تو یہ یہ فارمولا کہتا ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ کرجہ نپٹا لوگے ورنہ نہیں نپٹا ہوگے کیا کر رہے ہو سر میں اپنے بچوں کی دکان پہ بیٹھ رہا ہوں جب سے بیٹھ شروع کرتے ہو کیا بچوں کا کام بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا سر بچوں کا جیسے میں بیٹھتا ہوں ان کی سیل بڑھنی شروع ہو جاتی یہ میرے مند میں خیال آتے ہیں آئیں گے دکھاؤ دوسرا ہاتھ سر دکھاؤ یہ فارمولے دونوں ہاتھ کے کیا کہتے ہیں اور یہ 64 سال تک تو اگر ان چیزوں کو لیتے رہیں گے دیفنیٹلی ان کا کرجہ کافی حد تک نکلے گا لیکن اپنی محنت سے جتنا مرجی کمال ہو کچھ نہیں ہوگا زیرو سر میں ایک ہزار روپیہ خرچ نہیں کر پا رہا ہوں ایک ہزار کا کوئی کہتا ہے کام کرنے کے لیے بزنس لگا کر میں نہیں کر پا سکتا میری حالت یہ ہے بتاؤ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نٹانی ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی باکس نہیں بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے بزنس کر رہے ہیں کوئی باکس کا سہارا نہیں ہے نو 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 دیکھو یہ جو ریکھا ہوتی ہے جس ڈھنگ سے گئی ہے جس ڈھنگ سے گئی ہے اس نے ایک بینڈ لیا آپ کو ایک چینل کہتا ہے کہ بہت لوگ پلان بناتے ہیں جب بھی یہاں پر جائے گی بڑے خطرناک طریقے سے زندگی جیون بیتیت کرنا پڑتا شارپ بینڈ بینڈ ہو رہی ہے بہت زیادہ کٹھنائی آتی بہت زیادہ اس ریخہ نے کٹھنائی دی یہ پڑا ہوا ہے یہ کیا بتا رہا ہے یہ 48 سال کا آف شوٹ ہے اور اس کے بعد یہ کیا کام کر سکتے ہیں لیکن یہ ریخہ ہیں جو مڑ کے چل رہی ہیں اس ٹائم پیرڈ تک یہ 51 سال کا چل رہا ہے 51 سال میں بھی انہوں نے کوئی جمعہ داری پوری کری ہے بچوں کی 51 میں بھی کری ہے اس کے بعد ایک پتلی سی ریخہ اور آرہی ہے یہ 54 پہ آرہی کیونکہ یہ گھوم کے جاتا ہے یہ کچھ نہ کچھ پلس کرواتا ہے یہ یہ سے گھوم کے گیا یہ 54 تو سلا دیتا ہوں کیول ایک سلا ہے آپ بچوں کے ساتھ اگر بیٹھو گے کرجے نپٹ جائیں گے 64 سال تک مجھے امید ہے کہ بچے کافی حد تک کرجوں کو نپٹ آ لیں گے جب میں نے یہ بات کری تو آفیس کا گھر کا سب وہ کرجوں کی ایم آئی ہے وہی پے کرتے آ رہے پے کر رہے نہیں کر رہے ان کا کام چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے دیفنیٹلی چل رہا ہے تو یہ بھی چلے گا لکھ لو میر سے ٹھیک تو آپ بیٹر ہے آپ کی یہ ایک فش نے آپ کو بچا لیا جو بچپن میں جو سٹرگل تھی اس سٹرگل کو بڑھا پے میں اس فش نے پورا کر دیا اس لیے یہاں کا ٹائم کھالی ہے رشتہ داروں سے نہیں بنے گی پتنی سے نہیں بنے گی یہاں پر فارمیشن سور پروت کی ہے یہ ایک ریکہ ایسے اور ایسے جا رہی ہے اور اس ریکہ کے ساتھ اس ریکہ کا کنسان ہے جوائنٹ فیملی ہے یہ ریکہ اوپر جل رہی یہ ٹھیک ہے اب ان سب کی کی کلکولیشن نکال کے چونسٹ سال بتا رہا ہوں کہ ساری چیزیں آپ اپنی لائف میں کرو گے آگے آپ کے بچے جو ہیں وہ کرجہ اتارتے ہوئے ملیں گے لیکن آپ نہیں رو پڑے تھے یہ یہ رو پڑے تھے کہہ کر کہ سر میں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اتنے لاکھ روپے کا بزنس کر لو میں کر ہی نہیں سکتا میرے پا پیسہ نہیں ہے ٹینشن ہو رہی ہے بہت ڈر لگتا ہے میں نے کہا درنے کے کوئی جروعات ہی نہیں یہ ریکہ یہاں پر آ کر اندر مل چکی ہے تو درنے کی جروعات ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ اس ریکہ نے ایسے بنا ہو یہ دیکھو یہ ریکہ ایسے گئی ہوئی ہے یہ بھی ایک اچھا سائن ہے یہ آپ ہو اس کا کنیکشن یہ بنا ہو ہے اور اوور آل آپ بیٹھے رہو ان کا بھلا ہوگا اور آپ کا کرچ نپتے گا یہ ایک سائن تھا جو بزنس کو چھپن سال تک جو اٹھاون سال تک آپ چیزوں کو کھیس سکتے ہو میں تو بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں اس کے دکھ اور کسی اور آدمی سے بنے گی نہیں کیونکہ یہ خالی پن دکھا رہا ہے یہ ایک کچھ لائنے نہیں یہ آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تھا اگر پسند آئے تو دیکھو یہاں پر یہ ایک سائن ہے یہ دیکھو یہ پر جب یہ ریکہ ٹچ کرتی ہے تو کیا کہتے پہلی والی ریکھا پہلی والی ریکھا یہاں ٹچ کری پتا جسی کے ساتھ کام کریں دوسری والی ریکھا پھر دوبارہ ٹچ کر رہی ہے یہ آگے جا کر یہ اوپر یہ کام یہاں آ کر پھر بچوں کے ساتھ پھر اس کے ساتھ اپنا کام شروع کر رہے تو وہاں بیٹھ شروع کر بات تو یہ چاہے یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو لیکن سسٹم تو وہی بتایا ہوا ہے اور کچھ نہیں چل رہا ٹھیک ہے اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ شروع کیجئے کون سے اپائے کرنے پڑیں گے آپ ایک شکر کا اپائے کر کارن ٹھیک ہے دو اپائے ہیں آپ مجھ سے لے لیجئے گا اور پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ شروع کیجئے گا دھنیوا پسند آئے پسند آئے